ایزا جاء نصر اللہ والفتح و رأیتن ناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ایپیسوڈ فیفٹین اردو زبانی دینِ الٰہی چاند اور سورج میں انسانی شبیح کا راہ جو کہ ناسا اور کئی محتبر اداروں سے ریلیس شدہ ہے دینِ الٰہی خدا کی پوسیدہ راہ مسنف عزتِ معاف حضرت ریاض احمد گوھر شاہی یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکرانِ روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے روحوں کا دین عشقِ الٰہی دینِ الٰہی والوں کا تحچان جس میں سب دریا زم ہو جائیں وہ سمندر کہلاتا ہے اور جس میں سب دین زم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشقِ الٰہی اور دینِ الٰہی ہے جسے چاروں مذہب آ مل دے ہو سلطان صاحب ابتدائی تحچان جب قلب اور روح کا ذکر جاری ہو جائے چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کے نظر سے ہو دونوں حالتوں میں وہ عزلی ہے گناہوں سے نفرت ہونا چروع ہو جائے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت ہو اور اس سے بچنے کی ترقیبیں سوچیں مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترقیبیں سوچتے ہیں فرمان اولا جی دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے حرث حسد بخل اور تکبر سے کھکارہ محسوس ہے زبان کسی کی قیبت سے باگ آ جائے آجزی محسوس ہو کنجوسی کی جگہ سخابت اور جھوٹ جاتا نظر آئے حرام خواہشات نفتانی حلال میں تبدیل ہو جائے حرام مال حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے انتہائی پہچان چرس اکیون ہیروین تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل تکارہ ہو جائے مقدس حسدیوں سے خواب مراقبے یا مقاشبے کے ذریعے ملاقاتی ہو جائے نفس اممارہ سے مطمئنہ بن جائے حطیفہ انہ رب کے روبرو اللہ اور بندے کے درمیان سب جابات اٹھ جائیں باز گناہ عشق خدا وصل خدا بندے سے بندہ نواز اور غریب سے قریب نواز بن جائے کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گے جنہوں نے روز عزل میں رب کے گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا اس لئے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا لیکن قلبِ ذکر سب کا ایک ہوگا یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دلوں سے سب ایک ہو جائیں گے پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ بالے ہو جائیں گے اس کے بعد رب کے مذہبی ہے انہیں اپنے تین رکھے یا کسی بھی مذہب میں ہدایت سلی بھینکے یعنی کوئی مفید ہوگا کوئی منفرد کوئی سفاہی ہوگا اور کوئی سالار ہوگا ان کی امداج اور ساتھ دینے والے گنہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی عیسیٰ مہدی کالکی اوتار والے سب مل کر انہیں شکست دیں گے بہت سے دجال یہ قتل کر دیے جائیں گے جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کے بدے سے خاموش رہیں گے مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط ہو جائے گا پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا جدہ جدہ مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے وہ مذہب رب کا پسندیدہ تمام نبیوں کے مذاہد اور کتابوں کو نچوڑ تمام انسانیت کے قابل قبول تمام عبادات سے افضل حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق ایلاری ہوگا جتے عشق پوچھا دیں امان نبی خبر کوئینا باہو حضرت علامہ اقبال نے اسی وقت کے لئے نقشہ کھنچا تھا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نظر زلزلہ عالم افقار کھلے جاتے ہیں اثرار نیحانی گیا گورے حدیث لنترانی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی آخر زمانی کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں آنے والے دور کی گھندلی سی ایک تصویر دیکھ لولاک لما دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو زرہ دیکھ گزر گیا اب وہ دور ساکی کہ چھپکے کیتے تھے تینے والے بنے گا سارا جہاں میں کھانا ہرے ایک بادہ کار ہوگا رمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا برال اب آج کار ہوگا نکل کے سہرات جس نے رومہ کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو سیار ہوگا اذا جاء نسر اللہ والفتح ورأيتا الناس يدخلون في دین اللہ افواجا موسیقا